بودھ بکوان کے چرنوں میں نمن کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں بودھی ورکش بہت مہان ورکش روح میں ہم سب کو گیان دیں گے اشوک سمرات جنہوں نے سب سے پہلے بودھ بکوان کا چند کو دیش میں استعافیت کیا آج ہمارا تیلام کا جندہ میں بھی اشوک چکر ہی ہے ہمارا سنویدان میں بھی اشوک چکر ہی ہے اور ہمارا پارلیمن آف انڈیا میں بھی اشوک چکر کا سیمبل سے ہی چلتا ہے کاش بابا صاحب بیمرو امبرکر کو کم سے کم دس بارو سال اور ملا ہوتا انیس سو چھپن میں بہت زلدی چلے گئے ہم کو چھوڑ کے نمن کرتا ہو آپ لوگوں نے بودھ کا سندیج کو لیتے ہوئے بابا صاحب امبرکر کا راستے پہ آپ لوگ نے آگے چلنے کا قدم اٹھایا ہے آج کے دن میں وشیر شروع سے بودھ کا سندیج کو آپ کے سامنے میں اور آپ کے مادیم سے دنیا کا سامنے میں رکھنا چاہتا ہو آج وشیر میں لڑا ہی چل رہا ہے جگہ جگہ مارا ماری چل رہا ہے آج دو ہزار پانچ سو سن 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 سال پہلے جو بودھ کا سندیج تھا اس سندیج کو اور بھی مجبوطی سے آگے لے جانے کا وقت آ گیا ہے اس لئے ہمارا دیج کا پردان منتری نریندر مہدی جی نے پہلی بار یونیٹڈ نیشن میں دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فرم سنید راستے کا جو سن ہے یونیٹڈ نیشن میں کہاں کہ ہمارا دیج دنیا کو ہم نے یود نہیں دیا ہے ہم نے بودھ دیا ہے ہم نے شانتی کا سندیج لے کر کے جو بودھ بگوان نے جو پھیڑایا ہے اشوک سمرات نے دیج سویدہ سے پھیڑایا ہے آج ہمارا دیج کا پردان منتری بودھ کا سندیج کو دیا ہے ہم ایک بھارتی ہے ہم خوش قسمت ہے کہ ہم بودھ کا دیج میں جیتے ہیں بودھ کا دیج میں جرم ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جتنا بھی بہت ہے اس کا سب سے بڑا سپنا ہے بودھ بگوان کا دیش بھارت دیش میں ایک بار جرور جانا ہے بہت گیا جانا ہے سارنا جانا ہے کشی نگر جانا ہے لنبیدی جانا ہے یہ سب کا ایچھا ہے اس لئے ہمارا اپنا بہت دائت ہے ہم صرف بہت ہے کہنے سے نہیں ہوگا بہت ہونے کے ناتے ہمارے اوپر میں بہت بہت ذمہ داری ہے میں کسی بھی راستر میں جاتا ہوں کسی بھی دیش میں جاتا ہوں آج کل میں بودھ بگوان کا ایک پرتیبہ اس کا سٹیچو کو میں گفت کرتا ہوں یہ ایک بودھ کا سندیش ہے سمویدان کو لے کر کے ہم لوگ بہت بڑا کارکرم کرنے والا ہے آپ سب کو معلوم ہے 26 نویمبر سمویدان دیواز کے روپے منائے جاتا ہے 2004 کے بعد جب نریندر مہدی جی پردار مہتری بنے تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بابا صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن اس کے دیئے ہوئے سمویدان کو ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھنے کے لئے سمویدان دیواز مانانا جروری ہے تو دس سال پورا ہو گیا سمویدان دیواز بڑھاتے ہوئے 2004 سے ہم نے شروع کیا تھا اور اس سال سمویدان دیواز کا 75 سال پورا ہو گیا 26 نویمبر کو میں آپ کو حوال کرنے چاہتا ہوں بھارت سرکار کا بہت بڑا کارکرم ہونے والا ہے بہت بڑا آج تک ایسا کارکرم نہیں ہوا ایسا کارکرم بھت بے کارکرم ہم لوگ منانے والے ہیں تو ہم سب کو صرف بہت ہی نہیں سمویدان ہمارا جیوان کا مول منطر دینے والا کتاب صرف نہیں ہے یہ ہمارا آتما ہے اس لئے ہر ایک بھارتیے کو سمویدان دیواز مانانا چاہیے اس لئے سمویدان کو لے کر کے کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا میں پولٹکس کھیلتا ہے میں نے پچھلی بار میں دیکھا ہے کچھ لوگ سمویدان کو لے کر کے مجاگ اڑھاتے ہیں سمویدان کا بارے میں اناک شراب بات کرتے ہیں ایک زہر کترہ پھیلاتا ہے یہ کہنے کا بات نہیں ہے نرندر موڈی جی کا سرکار نے نرنے کر لیا ہے کہ سمویدان دیواز مانانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھارت کے سمویدان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے یہ ہمارا سرکار کا یہ قسم ہے یہ ہم نے کھان لیا ہے اس لئے ہم نے دو ہزار چودوں سے سمویدان دیواز مانانے کا شروع کیا ہے بابا صاحب سے جنے ہوئے تیرت اصل آج وکشت ہو رہا ہے بابا صاحب کے چینوں کو چھوٹے ہوئے لندن میں جا کر کے بابا صاحب ہم بیٹ کر جس گھر میں بیٹ کر کے وقالت کا پڑھائی کیا اسی گھر کو بھارت سرکار بھارت سرکار نے مل کر کی خرید دیا ہے گورے لوگوں سے انگریجوں سے خرید کر کے اس کو میوزیم بنا دیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ بابا صاحب کے نام پہ سمرپن رہے گا جس گھر میں بابا صاحب رہتے تھے دلی میں مہا پری نروان بھون کے نام سے وہ بھومی کو وکشت کیا جا رہا ہے دلی میں امبیٹ کر انٹرنیشنل سنٹر کے روپ میں دوہزر سترہ میں موڈی جی نے جو نرمار کیا ہے آج وش کے لوگ وہاں آتے ہیں اور بابا صاحب کے مہان وچاروں کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں جانتے ہیں باقی ناسک کا بارے میں آپ جانتے ہیں دکشا بھومی کے بارے میں جانتے ہیں آج میں مہارشتروں میں آیا ہوں ناسک میں اور دو خوش کبری لے کے آیا ہوں ابھی ابھی کیبینٹ میں موڈی جی کا نترت میں پالی بھاشا کو کلاسیکل لینگویج دیکلئر کر دیا ہے کہ جس بھاشا کو بھگوان بھد بولتے تھے وہ پرچار کرتے تھے اس بھاشا کو مراتھی بھاشا کے ساتھ بنگالی پراکرد جو جائن کا بھاشا ہے مہابیر بھگوان کا بھاشا ہے اسامیہ بھاشا سب کے ساتھ میں پراچین پالی بھاشا کو کلاسیکل بھاشا کے روپ میں پور روپ سے درجہ دینے کا موڈی جی کا سرکار نے فیصلہ کیا ہے آج ہم یہاں میں جتنا بیٹے ہیں ہمارا مند میں ایک چیز پکا ہے ہم تو جنم بات میں ہوئے ہیں لیکن ہم جب جنم ہوئے تب تک سنویدان ہو چکے تھے ہم جب تک جنم ہوئے اس دنیا میں آئے بابا صاحب آکر کے چلے گئی تھے تو ہمارا زندگی میں اتنا پریشانی نہیں ہوئی لیکن آپ سوچ کی دیکھئے بابا صاحب امبرکر آنے سے پہلے ہمارا کیا حالت تھا ہم سیڈل ٹرائب سیڈل کسٹ ہم ریزاب کیٹیکوری سے جرور آئے ہیں لیکن بابا صاحب نے کہا ہے پاؤں میں جوتا نہیں ہونے سے بھی ہاتھ میں کتاب جرور ہونا چاہئے ہم نے محنف کیا محنف کر کے لوگ صبح راج صبح میں کسی سے کم نہیں ہم برابر کا بیعت کر کے بات کرتے ہیں یہ ہم کو حمد بابا صاحب امبرکر نے دیا ہے اس لئے آج جب ہم لوگ بابا صاحب کے نام سے کچھ بھی کام کرتے ہیں ہم دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے نہیں دوسرے کو ماننے کے لئے نہیں لیکن کسی کے نیچے بھی ہم نہیں جھکیں گے نولیج پراب کرنا گیان پراب کرنا یہ بابا صاحب کا سندیش ہے یہی بابا صاحب کو صحیح طریقے سے ہم سمرپن دے سکتا ہے اگر ہم گیان پراب کرتا ہے گیان ہی انسان کو طاقت ہوتا ہے آپ نے مجھے یہاں کچھ ریکویسٹ کیے ہیں یہاں سنسطہ کا گران تھالائی کے بارے میں بھی لکھا ہے آپ کو ہوسٹیل بنانا باقی چیز جو بھی مدد چاہیے بھارت سرکار کے اور سے پورا آپ کو مدد کروں گا ہم سپورٹس کا فیسلیٹی دے سکتے ہیں لائبرری بنانے کا فیسلیٹی دے سکتے ہیں سکل ٹریننگ بنانے کا اور لڑکوں کو لڑکیوں کو ہواوں کے لئے کافی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں اورفین بچے کو اورفین ہوم وگرہ کئی چیزیں دینے کے لئے ہم نے سوچا ہے میں آپ کے بیچ میں آ کر کے دھن میں محسوس کر رہا ہوں اور پھر سے لاکھوں لوگ آج صبح سے لے کر کے رات تک کتنے لاکھوں لوگ یہاں آ کر کے بدھ بکون کا درشن کر کے بابا صاحب امبیت کر کو نمن کر کے چلے گئے جو ہمارے بیچ میں ابھی یہاں نہیں ہے ان کو بھی میرا طرف سے میرا سندیش کہ ہم لوگ ایک ساتھ چلیں گے بدھ کے بتائے والے راستے پہ ایک ساتھ چلیں گے اور مل کر کے کام کریں گے اور دنیا میں شانتی کا میسیج کو پور جور پہنچانے کا پرنگ لے کر کے میں آپ کو سباب کرتا ہوں جائے بھی ملک در